اسلام علیکم گائز کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میرہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ہمارا جو ویلاغ ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہ ویلاغ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا لیکن اس میں کچھ انفرمیشن کم تھی آئے میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے اس کا بتاؤں گا کہ جو جو بھی آپ کے وہ کوئیسٹن مس ہے نا جو جو بھی کوئیسٹن مس ہے آپ کے وہ آپ کے جو ہے نا وہ کریئر ہو جائیں گی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو نے ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکان جو ہے نا وہ آپ نے ٹچ کر لینا اس کا جو فائدہ وہ یہ ہوگا کہ آپ آنے والی نئی ویڈیو جو بھی ہوگی وہ آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور انفرمیشن میں اضافہ ہوگا میں نے آپ کو ایک چیز اور بولی تھی کہ آپ کومنٹ کر دیا کریں کہ کوریا کی کونسی انفرمیشن آپ کو چاہیے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو سو پرسنٹ حقیقت پر مبنی ہو یہاں پہ آپ کو پتا یہ ہے کہ سیلری ایک ایسا ٹاپک ہے ایسا ایشو ہے جس میں جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے مطلب آپ اس بات کو اس پر میں ایک پورا بھی لگ بناوں گا آپ کے لیے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بیسک سیلری جو کوریا میں ہوتی ہے اور آپ کتنے پیسے بجا سکتے ہیں بڑا کوئیشن میں نے گردش کرتے دیکھا ہے کہ کتنے پیسے جی ہم بجا سکتے ہیں اور مطلب کتنے گھر بے سکتے ہیں اور کیا خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ اور کس طرح یہ سارا میں آپ کو ڈڑے سے بتاؤں گا اچھا جی شروع کرتا ہے بیسک سیلری سے بیسک سیلری جو کوریا میں ہوتی ہے وہ تقریبا سب کی سیم ہی ہوتی ہے اس بار کو میں باہر بار ہوں گا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ٹھیک ہے تو سیم اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کنٹیکٹ کر کے آتے ہیں لیبر لائے اور لیبر لائے میں سب کی ایک ہی طرح کی سیلری ہوتی ہے بیسک سیلری ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک آپ کو میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلو ایک چیز وہ یہ ہے کہ جو جس کمپنی میں کام تھوڑا سا ہارڈ اور ٹیکنیکل ہوتا ہے وہاں پہ مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی سواب دید سے لاکھ دو لاکھ وان اگر زیادہ وہ بندے کو دے دیتا ہے لیکن یہ مالک بھی سواب دید ہوتی ہے یہ لیبر لائے میں اس کا نہیں کوئی کنسرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک بات تو ہوگی یہ اب بیسک سیلری ہوتی کتنی ہے گوریا میں اس ٹائم جو گوریا میں بیسک سیلری ہے وہ تقریباً آراؤن انیس لاکھ بیس سزار وان کے آراؤن ہے ٹھیک ہے اور جو تقریباً اس ٹائم پاکستانی اگر آپ روپی روپیز میں اس کو کنورٹ کریں تو وہ تقریباً تقریباً جو ہے وہ ڈائی سے پورے تین لاکھ روپے بندہ ہے یہ بیسک سیلری ہے آپ کی جو آپ کمپنی سے آٹھ سے پانچ یعنی ورکنگ آور میں بیسک کا مطلب ہوتا ہے جو ورکنگ آور ہوتے ہیں اس میں جو آپ سیلری رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والی سیلری ہے ہاں جی آگے آجائے ایک ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کہ آہ جو تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو کنفیجن رہتی ہے یار میں بھی اگر کوریا میں بیسک سیلری سیم ہے تو میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میری کام نکل دیا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرے ساتھ یا ایتا سیم سسٹرم ہے پھر اس کی زیادہ نکل دیا ہے کمپنی ڈیفرینٹ ہے ایک ڈیفرینٹس آپ کو میں چھوٹا سا بتا دو اس کو سمجھ لیں کوریا میں بیسک سیلری سیم ہوتی ہے جو پیسے کام یا زیادہ کمانے والا ایک بننے کے مائنڈ سائٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کمپنی میں جو بھی کام جو بھی پروڈکٹ وہاں پہ بن رہی ہے اور اس کا کیا سسٹم ہے وہاں پہ وہ ڈی نائٹ فیکٹری ہے ٹھیک ہے اگر ڈی ڈی ہے تو اس میں اوور ٹائم کتنا لگتا ہے اس کے پیسے جو ہے نا وہ کام یا زیادہ ہوتے ہیں کماتے ہیں لوگ ٹھیک ہے مطلب ایک مثال لیتا ہوں میں جس میں پچھلے ساتھ صاحب سے گوریا میں ہوں جب میں گوریا میں آیا تھا تو گیرہ لاکھ سمتھنگ دو یا تین ماران بیسک سیلری ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو مطلب اگر میں بات کروں کہ اگر میں جب پیسے کماتا تھا تو اس میں ہمارا جو پروڈکٹ بنتی تھی وہ ہماری فیکٹری تھی دی نائٹ ون ویگ ڈی ون ویگ نائٹ اور نائٹ میں آپ کو اوور ٹائم زیادہ ملتا ہے اور آپ کو نائٹ لاؤنس بھی زیادہ ملتا ہے ایک چیز یہ ہوگی جو ایڈ ہوتی ہے اس میں جس جس کی بہت سے سیلری بہت اچھی بن جاتی ہے اگر آپ کی فیکٹری ڈی ڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی فیکٹری ڈی ڈی ہے ڈی میں کام کر رہے ہیں ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پانچ بجے تک ورکنگ آورز کے بعد آپ کتنا اوور ٹائم لگاتے ہیں پانچ گئن ڈی ہے تین گئن ڈی ہے چار گئن ڈی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ساتھ ہے ایڈ ہو جاتا ہے اس کے پیسے بنتے ہیں یہ ڈیفرنس ہے بس کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کام کماتا ہے اپنی اکارڈنگ ٹو یور کمپنی کے آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ اور کمپنی کا جو کام کرنے کا طریقہ کر رہا وہ کس طرح کر ڈی 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 میں زیادہ ور ٹائم لگاتے ہیں تو زیادہ بنیں گی اور اگر سیچڈے سٹے چھٹی ہے تو سیچڈے میں کام کریں گے تو وہ آپ کو ڈیڑ گناہ ملتے ہیں وہ آپ کی اور اس میں پلس ہو جائے گی تو یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے باقی بیسک سب کی سیم ہوتی ہے ایک تو چیز ہوگی یہ دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر ہم اوور ٹائم کی بات کریں جو آپ کا پلاس ہوتا ہے سیلری میں ٹھیک ہے تو پھر تو بڑے بڑے فراش فاش ہو جائیں گے پردے اٹھ جائیں گے تو میں تھوڑا سا اس کو بات کو گم آ کے آپ سے کرتا ہوں اس میں میں پورا وی لک بناوں گا آپ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ تین چر گھنڈے اوور ٹائم لگاتے ہیں تو اس کا حساب کر لیں مطلب اراؤن آپ کی بتی تی 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 سلاگ سیلری پر نکل آتی ہے ٹھیک ہے اور اس بتی تی 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 سلاگ کو آپ میں پھر اگری بات نہیں کروں گا آپ میرے خیر ایک کارگلٹر آپ نے پکڑ لیا ہوں گے اور میری ویڈیو کے پہلے پہلے جو میں نے لفظ بولے تو اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا اس میں جو ہے نا وہ وی لک الگ سے بناوں گا اچھا آگے آ جائیں ہم بات کرتے ہیں جی کوریا میں جو ہے وہ پیسے کتنے بچتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی بیسک شاری کا میں نے آپ کو بتا دیا اوور ٹائم کا ڈیفرنس جہاں بیاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب ہم جو ایک اور ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری فیکٹریز ایسی ہوتی ہے جس میں تھوڑا کام سیزن وائز ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں سنڈے بھی لگ جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے سچڈے کے ساتھ سنڈے بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ایک منتھ میں آپ کے چار سچڈے اور ساتھ ایک دو سنڈے بھی لگ گیا تو پھر آپ کو بتا ہے وہ تو پھر اور زیادہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہی میکانیزم ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پ ہی ڈیفرنس ہاتا ہے سیلری میں ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی اور کمپنی کے اندر کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی جو آپ کو انفرمیشن ہو آپ کو کوئی کسی نے تلا دی ہوگا یا اس طرح اس طرح اس طرح یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ہر چیز سیمپل ہے ایک میکانیزم ہے وہ سیمپل ہے وہ ہی بنا ہوتا ہے اور اسی پہ یہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنس بھی وہیں پہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایڈ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے بھائی میں نے پہلے بھی بولا تھا کسی بھی قسم کی انفرمیشن ہو آپ کے ذریعے میں سوال آتا ہے آپ کومنٹ میں کریں جو کومنٹ زیادہ ہوں گے اس پہ ہم ویلاغ بنا دیا کریں گے ٹھیک ہے یا کوئی کوئیسٹن آپ نے کرنا ہے وہ اب لازمی کومنٹ میں کریں گے ہم آپ کو اس کی انفرمیشن پوری دیں گے ٹھیک ہے مجھے میر ہے کہ آپ کے بہت سارے کوئیسٹن جو ہے وہ کلی ہوں گے ہوں گے آپ کے مائنڈ میں جو تھے جو پچھے پچھے دفعہ رہ گئے ہیں یا آپ نے اس سے پہلے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ آپ مجھے کومنٹ کر دیں میں اس میں وہاں کو کر دوں گا کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نگے بعد